حال ہی میں پاکستان کے کپڑوں کے ایک مشہور برینڈ جنریشن نے اپنی سیل اناونس کی اور جب کوئی سیل اناونس کرتا ہے تو یقیناً خود کو اس سے دور رکھنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے تو میں نے بھی سرچ کیا لیکن صرف آن لائن ہے بہرحال اپنی اس سرچ کے درمیان میری نظر پڑی ان کی چمکیلی کلیکشن پر ان کی ہینڈ بلوک پرنٹنگ نے بھی مجھے کافی امپریس کیا لیکن اسی سرچ کے بیچ میں ایک کرتے پر میری نظر پڑی اور اس کے اوپر لکھا تھا فیمینسٹ کلیکشن مطلب فیمینسٹ کلیکشن اب کپڑے بھی فیمینسٹ اور میسوجنسٹ ہوں گے خیر میری سوچ کو میرے ساتھ یہیں تک رہنے دیجئے اس فیمینسٹ کلیکشن کی بات بہار آنے پر سوشل میڈیا پر اور خاص طور پر ٹویٹر پر کافی تجزیے، تبصرے اور تنقید دیکھنے کو ملی ٹویٹر پر ڈاکٹر عرفانہ ملاح نے تو اپنی بات ہی یہاں سے شروع کی فیمینزم برائے فروغ اب آپ اسے پہن بھی سکتے ہیں ایک ٹویٹر یوزر کہتی ہیں بڑا غور سے دیکھا لیکن دور دور تک کہیں بھی شرٹ میں فیمینسٹ ہونے کا کوئی گمان نہیں تھا شہریار ہیدری نے تو پوری کی پوری وارڈرو بھی چینج کر ڈالی وہ لکھتے ہیں اگر آپ اسے خریدیں گے تو پھر آپ کو ملادی سکاف سٹوڈنٹ لیدر انقلابی جیکٹ اور کپتانی چپل بھی خریدنی پڑے گی فیمینسٹ کلیکشن پر صرف تنقید ہی نہیں ہو رہی بلکہ بہت سی ایسی ادھوری خواہشات ہیں جن کا تذکرہ بھی ہو رہا ہے جیسے ایک یوزر لکھتی ہیں کہ اس قیمت میں اس شرٹ کے ساتھ جیب بھی بنا دیتے ہیں اسی پر ہم نے سب سے پہلے بات کی ان سے جنہوں نے ٹویٹر پر یہ ٹرینڈ شروع کیا تھا یعنی زویا رحمان اور زویا رحمان سے ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ آخر انہیں مسئلہ کیا ہے آپ فیمینزم کو کنزیومرزم کے ساتھ کنفیوز کر رہے ہیں اور ایک پوری موہم کا کام ذاتی یا انڈیویجول کنزیومر چوائسز کے بارے میں بنا رہے ہیں یہاں ایک ریٹر برینڈ فیمینسٹ مووونٹس کے کام اور نظریہ کو اپنے کپڑے بیچنے کے لئے ڈی پولیٹسائز کر رہی ہے ایک جوڑے کو فیمینسٹ کہنا اور پھر یہ کلیم کرنا کہ آپ فیمینسٹ کپڑے بیچ رہے ہیں اس بیسکی کلیمنگ کہ ایک فیمینسٹ جوڑا پہن کہ فیمینسٹ ریزسٹنس اور پولیٹکس کا کام سبسٹیوٹ ہو سکتا ہے اور وہ بھی اس لئے تاکہ آپ کے کپڑے بک جائیں اور آپ ان سے اچھا بلا منافع کمال ہیں اسی فیمینسٹ کلیکشن پر ہم نے ایک اور سماجی کارکن اور فیمینسٹ توبہ سید سے بھی بات کی ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ آئیڈیا تو اتنا برا نہیں ہے لیکن کلیکشن کا نام رکھنے سے یہ کہیں سے معلوم نہیں ہوتا کہ اس برینڈ کا اپنا کام کا طریقہ کار اور خواتین کی طرف ان کا رویہ کیسا ہے کسی بھی برینڈ کا یہ کلیم کرنا کہ وہ فیمینسٹ ہے ہمیں قبول نہیں ہے تو مجھے لگتا ہے کہ جب تک وہ ٹرانسپرنسی وہ پبلک اکاؤنٹیبیلیٹی نہیں آ جاتی جنریشن کا اس نظریہ کو اپنے پروفٹ کے لیے استعمال کرنا میرے نزدیک نہائید انیتکل ہے جب جنریشن سے پوچھا گیا کہ اس کلیکشن کا نام فیمینسٹ کلیکشن رکھنے کے پیچھے ان کی کیا سوچ تھی تو ان کا جواب یہ تھا اس کلیکشن کے لیے ڈیزائن انسپریشن سادہ پہننے میں آسان افرا تفریز سے پاک کپڑے بنانا تھا اور ہاں اس مجموعے کی پیشکش بھی خواتین کی ایک ٹیم اور خاتون پروڈیکشن ہیڈنے کی ہے جنریشن کے مطابق فیمینزم صرف سڑک پر نکلنے کے بارے میں نہیں ہے نسوانیت ہر طرح کی خواتین کو گلے لگانے والی منظر کشی پیدا کرنے کے بارے میں ہے چاہے ان کا کوئی بھی رنگ ہو کمر کی چوڑائی زیادہ ہو یا کم اس سب سے قطع نظر ہے ایک عام سی چھوٹی سی چیز کیا کوئی یوسفل دیبیٹ یا سیر حاصل بحث کو جنم دے سکتی ہے یا یہ سب آئیڈیالوجی یہ نظریے صرف بیچنے کے لیے ہی رہ گئے ہیں اس پر تھوڑا سا اور سوچئے